جندہ آباد زمین ہمارا حق جمہور کشمیر کسان تحریک زندہ آباد دخلی کا کند کرو ہماری جمین ہمارا حق انقلاب جندہ آباد انقلاب جندہ آباد ہندو مسلم سکھ اکتا جندہ آباد خودی سرکار مرد آباد انقلاب جندہ آباد بند کرو خیتی بھومی شنہ بند کرو خیتی بھومی شنہ کا کاراست آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کٹھوا کے شہر میں کسانوں کا احتجاج یہاں چل رہا ہے اور ہم اسی احتجاج میں سرکت کے لئے آئے ہیں میرے ساتھ ہمارے سینئر لیڈر گولانوی ملک صاحب بھی ہیں اور کشور کمار جو پریزیڈنٹ ہے جمعو کشمیر کسان تحریک کے یہاں ہمارے ساتھ ہری سنگھ جی ہے جو سی پی ایم کے ریجنل سیکٹی ہے میرے ساتھ بنارسی داس ہمارے سینئر لیڈر ہیں میرے بچپن کے ساتھ ہی ہیں تو یہاں رمیر جی بھی ہیں یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں ایک احتجاج درج کرنے کے لئے اس حکم کے خلاف جو حکم جمعو کشمیر کی یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے جاری کیا ہے عام گریب لوگوں کو اپنی زمین سے اپنے مکان سے بے دخلی کا حکم اور پہلے تو ہم نے سنا تھا کیا یہ جو منمانی ہے یہ جو تاناشاہی ہے اس کے خلاف جمعو کے لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی لدہ کے لوگوں کی ایک تاریخ رہی ہے لڑے ہیں لوگ ہمارے ایک ساتھ اور دیش کے لوگوں نے لڑا ہے انگریز تاناشاہی کے خلاف اور تب جا کر ہمیں سانس لینے کا دیش کو آزاد دیکھنے کا موقع ملا ویسے جمعو کشمیر کے لوگوں نے بھی کاشکار نے خاص طور پر گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے جاگیردار کے خلاف چکداری کے خلاف سودخاری کے خلاف لمبی لڑائیا لڑی ہے یہ اوڑی سے لے کر کٹھوہ تک آج سری نگر میں بھی ایک احجاج چل رہا ہے کسان تحریک کی طرف سے اور آج کٹھوہ کی طرف سے یہ آواز بھی جانی چاہیے پورے جمعو کے علاقے میں کشمیر میں کہ کسان کو بے دخل اپنی زمین سے کیا نہیں جا سکتا ہے یہ جو ابھی انہوں نے ایک نیا ڈنگ اختیار کیا ہے کئی اور ریاستوں میں بلڈوزر چلانے کا آج یہاں کٹھوہ میں میں گارمنٹ آف ہنڈیا کی نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار کی نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ جمعو کشمیر میں بلڈوزر سے ہمیں برباد نہیں کیا جا سکتا ہے روک لگاؤ ہمیں بلڈوزر نہیں چاہیے آپ 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 ابھی بجٹ پیش کیا کل ہی کسانوں کے لیے جو کسان مانگ کر رہے تھے کیا اب واجب دام چاہیے اپنی فصل کا اس کا ذکر تک نہیں آج تک جو فرٹیلائزر پر خاد پر جراسیم کچھ عدویات پر سبسیڈی ملتی تھی وہ سبسیڈی کو بھی کم کیا کیونکہ کسان کا مسئلہ ہے آج خود یہ مانتے ہیں اور جو دنیا کے ریلیابل کریڈیبل انشوشنز ہیں ان کے مطابق ہمارا دیش آج ہنگر لسٹ کے سفیہ اول میں ہے اور آج ان کا ہی ماننا ہے کہ ہماری دیش میں تربیس کروڑ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ گریب لوگوں کا سب سے بڑا حصہ ہے تربیس کروڑ خطی افلاس بیلا پاورٹی لائن ہے مومنی بات نہیں ان کے بارے میں بجٹ کچھ نہیں نریغا تھا نریغا کو بھی نیچے کر دیا فنڈس نہیں ہے سرکار کے پاس جہاں آدی واسی لوگ گریب لوگ ایسٹی لوگ دور دراز اللہ خون میں ہمارے گریب لوگ جن کے پاس نوالا نہیں ہے انہیں کچھ ریایت ملتی تھی اس ریایت کو بھی گھٹایا گیا پیسہ نہیں پیسہ ہے آج جو ہمارے پاس عداد شمار ہے پچھلے دو سال میں کون کہتا ہے جی ڈی پی بھڑے کئی سے بھڑے جی ڈی پی جو پیدا وار میں بڑا حصہ ہے چالیس پی سد چالیس پوائنٹ پائی سد جو جی ڈی پی ہماری دولت کا ہے نیشنل ویل کا ہے وہ جاتا ہے ایک پرسنٹ کے پاس صحفی کے پاس نہیں درمیانہ طبقے کے لیے نہیں کسان کے لیے نہیں مزدور کے لیے نہیں چھوٹے تاجر کے لیے نہیں جب کی جو آبادی کا 50% حصہ نیچے ہے جس میں ہم سب شامل ہیں 50% ان کے پاس صرف 3% 3% جو نیشنل ویلت ہے اس کا حصہ ملتا ہے 50% کے لیے 3% ایک فیصد امیروں کے لیے رئیس کے لیے 40% قومی دولت ملتی ہے یہ انصاف ہے یہ سپنا دیکھا تھا ہمارے دیش واجیوں نے اور جب 5 اگست کو جو بھی کیا گیا ڈوگرا ریاست کو تار تار کیا توڑ دیا اور یہ کہا جاتا تھا جمہ کشمیر ملک کا تاج ہے اس تاج کو ٹکڑی کر دیئے ہمیں پوچھے بھی نا اس تاج کو اچھا رہ گیا کٹھوا کو پوچھے بھی نا کشمیر اولی کو پوچھے بھی نا کشمیر کو پوچھے بھی نا ڈوگرا سماج کو پوچھے بھی نا ارے صاحب ہم نے یہ نہیں مانگا تھا اچھے دن جب آپ نے کہا یہ اچھے دن ہے سات سو لوگ کسان جنہوں نے شہدت دی لاسٹ یر ایجیٹیشن میں بجٹ میں ان کا ذکر تک نہیں کیا یہ اچھے دن ہے کیا یہ اچھے دن ہے کہ ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لئے کوئی سکیم نہیں نہ شہر میں نہ گاؤ میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہیلتھ کے بجٹ ری الوکیشن میں بھی کمی کی اور وہ بھی پینڈیمک میں جو لاکھوں لوگ تباہ برباد ہو گئے مر گئے اس کے بعد ایجوکیشن ہمارا سیکٹر ہے اس کے لئے پائیسہ نہیں اس میں بھی بجٹ ری الوکیشن کو کم کیا گیا آج ہمارا مطالبہ کیا ہے کسانوں کا مطالبہ کیا ہے کسان تحریک کا مطالبہ کیا ہے سرخار سے دینے کے لئے تمہارے پاس کچھ نہیں اور اگر آپ زبردستی ہم سے چھینیں گے ہمارا یہ حق بھی ہم آپ کو دینے والے نہیں ہم نے آج تک لڑا ہے جاگر رار کے خلاف کاشکار کے خلاف ہم لڑے ہیں ان کے خلاف جن کا کبھی سورج گروب نہیں ہوتا تھا اور تاریخ نے ہندوستان کے جنتہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ بڑے ایمپیر بھی جھک جاتے ہیں عوام کے سامنے جنتہ کے سامنے آگے کس طرح جاری رہے گا آج ان کی کوشش یہ ہے یہ کبھی ایک نام دیتے ہیں بڑے لوگوں کو ہم نے کیا ارے بڑے لوگ آپ لوگوں کے دائے بائے بیٹھے ہیں ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ بڑے لوگ جنہوں نے ہزار کرون روپے لے کر برطانیہ میں پناہ لی ہے ان سے پوچھو آپ سے پوچھ کر وہاں گئے ان کو واپس کیوں نہیں بلاتے اس دولت کو یہاں نہیں لاتے ارے مگر ماش آپ کی دائے بائے بیٹھے ہیں ایلانی جس کے بارے میں یہ بھی تحقیقہ چل رہی ہے جس ایلانی جو دنیا بر کا سب سے امیر ترین چھلانگ مار رہا ہے اور وہاں ہمارا ملک گربت اور افلاس میں سفیہ وال پر جا رہا ہے موڈی صاحب انصاف کر یہ سپنا ہم نے دیکھا نہیں تھا سر ڈیویلمنٹ آن دا کاسٹ آف یومن لائف سن نیچر کس طرح سے دیکھتے ہیں لڈاک میں لوگ ویرود کر رہے ہیں کہ ہمارا انوارمنٹ انڈسٹری کے نام پر نہ بگاڑا جائے سخت شیڈیول کی مانگ اور سرکار نہیں سویتی میرے بھائی آپ نے اچھا پوچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے کیا ہمیں پوچھے بینا جو مو سے پوچھے بینا کشمیر پانچ آگست چھ آگست کو لڈاک لہ والے چاہتے تھے یونین ٹیریٹری آج لڈاک نے ہرتال کی لہ اور کرگل نے مل کر ان کو بھی لڑایا گیا تھا لہ بودھس مسلمان کئی عرصے تک آج وہ ایک ساتھ مل کر کہتے ہمیں چاہیے آج وہ خود چاہتے ہیں یہ زمین جو آپ نے نعرہ ہمارے کسان انہیں نعرہ لگایا اس زمین پر ہمارا حق ہے اس کو چھیننے کی اجازت ہم سرکار کو افسر ان کو دیں گے نہیں یہ نعرہ لگا وہاں اور آج انہوں نے کمیٹی بلا دی ہے ہوم منسٹر نے ہمیں امید ہے کہ جمہ کے لوگ کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کی لڑائی ایک ساتھ مل کر لڑیں گے ان کی کوشش رہے گی جمہ کو الگ نعرہ دیں کشمیر کے لیے الگ کچھ دکھائیں ہندو مسلمان کا سوال بنائیں مسجد مندر کا سوال بنائیں مندر جائے کوئی گردوارہ جائے کوئی یا مسجد میں جائے کوئی وہ ہمارے بھائی بہن ہوں گے ان کی مرضی لیکن جہاں تک ہمیں جینے کا حق ہے ہماری زمین کا حق ہے ہمارے رائٹس ہے ہم ان حقوق کے دفاع میں کشمیر سے بھی آج یہی آواز ہے اور جمہو کٹھوہ میں بھی یہی آواز ہے زمین ہماری اس پر حق ہمارا گی رہی سر کیا دیکھتے ہیں پچھلی سرکاروں نے اگری کلچر ریولیشن لانے کی بات کی لیکن آج کل انڈسٹری ریولیشن چل رہا ہے اگری کلچر لینڈ کو دھڑلے سے جو ہے جو جو جمہو کشمیر کو یونیٹس ہیں وہ دب گئے وہ کلوز ہو گئے کتنے پبلک سیکٹر آپ کے پاس ہمارے دیش کے اندر پبلک سیکٹر ریلیوے کتنے ریلیوے سٹیشن اس کو بڑے مغرمشوں کے حوالے کیا جا رہا ہے ان کو ڈس انویسٹمنٹ کے نام پر بیچا جا رہا ہے یہ دیش سان کو برواد کرنا ہے ان کا منشور لیکن آج ہم ڈلی کو کہنا چاہتے ہیں آج کہیں گے آپ ڈلی کیوں حکم وہاں سے نازل ہوتا ہے سادر ہوتا ہے بی جے پی کی سرکار سے کہنا چاہتے ہے کہ جمہ کشمیر کے لوگ سیلیبل نہیں ہے ان کو کھوٹے داموں